اسلام علیکم ایوری بان میں ہوں فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضی انفو ٹیک آج میرا یہ تھرڈ لیکچر ہے پہلے لیکچر میں نے لائن کمانڈ بے بنایا تھا کہ لائن کیسے لگائی جاتی ہے اور اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے اور کیا میتھڈ ہے اس کو لگانے کا اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا اس کا ٹاپک تھا سرکل سرکل کیسے لگائی جاتا ہے اور اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے اور اس کی سرکل لگانے کا میتھڈ کیا ہے کتنے میتھڈ ہیں اور کس طرح آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایلپس پہ ہے ایلپس پہ ایلپس کیسے لگائی جاتا ہے اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ وہ میرا چینل فیضی انفو ٹیک ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ جو میں کچھ وربلی پہلے آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر اینڈ پہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس کا ٹوٹوریل ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر وربلی انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں چیز کو تو آپ جب آپ ٹوٹوریل اس چیز کا چیک کریں گے تو وہ دیفنیٹلی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اس سے جو کچھ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے وربلی وہ ادھر جا کے آپ کے کنسپٹ کلیر ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے ویڈیو کو س اور اینڈ تاکہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ اگر آپ آٹوکیٹ لرن کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی در کہ آج کا ٹاپک ہے وہ ایلپس ہے اس کے لیے ہم شارٹ کٹ کمانڈ جو یوز کرتے ہیں وہ ای آئی شارٹ کٹ کمانڈ یہ ہم ایکٹیو کرنے کے لیے کمانڈ ایکٹیو کرنے کے لیے ہم ای آئی پریس کریں گے اور انٹر کو ایزا سپیس کو ایزا انٹر ہم یوز کریں گے تو ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی الل بیسکلی ایلپس کمانڈ جو ہے یہ کمانڈ بیزوی شکل بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے ایلپس سے آپ ایسے بھی جو نام ہے اس سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ بیزوی شکل بنانا اور بیزوی شکل کیا ہوتی ہے انڈے کی شیف ایک بیزوی شکل ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی شکل ہم کیسے ڈراغ کریں گے آٹوکیٹ میں تو اس کے لیے ہم ایلپس کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ای آئی اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے اور یہ کمانڈ لے کر جہاں سے بیزوی شکل شروع کرنی ہے وہاں پر کلک کریں گے اور جہاں تک بیزا بنانا ہے وہاں تک لے کر جا کر وہاں پر ہم کلک کر دیں گے تو بیزوی شکل حاصل ہو جائے گے تو یہ اس کا کوئی اتنے کمپلیکیشن نہیں ہے سمپل سا میتھڈ ہے اور بس آپ نے کمانڈ اکٹیو کرنی ہے اور وہ پوائنٹس جو پوائنٹس دو ہیں جن کے درمیان آپ نے بیزا بنانا ہے تو وہ وہاں ایک پوائنٹ پر کلک کر کے دوسرے پوائنٹ پر کلک کر دیں گے تو آپ کا بیزا بن جائے گا بیزوی شکل آپ کی ڈراؤ ہو جائے گی تو یہ ایزی سی ٹک ہے تو ایک بار پھر آپ سب سے التماس ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی جو بھی ویڈیو آئے وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ ویڈیو کو ایکسکیپ نہیں کرئے گا اینڈ تک ضرور دیکھیں ٹوٹوریل دیکھیں اس سے آپ کے بس سے جو کنسپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور آپ کمانڈ لگانا سیکھ جائیں گے تو مجھے اجازت دیں آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ